اپنے لمبے قد کی وجہ سے فلمی دنیا میں پہچان بنانے والے امیتہ بچن کو شو بیز انڈسٹری میں آنے سے پہلے اپنے قد کی وجہ سے بیشمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا بولی وڈ کے لیجنڈری ادھکار امیتہ بچن کا کہنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبے قد کے بہت فوائد ہیں مگر ایسا نہیں ہے اپنے مشہور ریالیٹی شو کون بنے گا کروڑ پتی میں اپنے سکول کے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں اپنے قد کی وجہ سے کئی بار حراسہ کیا گیا چونکہ سکول میں باکسنگ لازمی تھی اس لئے انہیں باکسنگ سینئرز کی فیریس میں شامل کر دیا گیا جہاں ان کے قد کی وجہ سے انہیں روزانہ تنگ کیا جاتا اور لمبو قرار دے کر ان کی پٹائی کی جاتی امیتاب بچن نے بتایا کہ ابتدا میں ان کے والدین نے ان کا نام انقلاب رکھا تھا کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تب بھارت میں آزادی کی تحریک زور اوپر تھی اور ہر طرف انقلاب زندہ باد کے نارے گونج رہے تھے ان ناروں سے متاثر ہو کر ہی ان کا نام انقلاب رکھا گیا تھا لیکن بعد میں بھارت کی ایک مشہور ہندی زبان کی شائرہ سومیترہ نندنپنت کے مشورے پر امیتاب کے والد ہری ونش رائی بچن نے ان کا نام امیتاب رکھ دیا امیتاب کے معنی ہیں ایسی روشنی جو کبھی مدم نہ پڑے امیتاب نے بتایا کہ وہ فلموں میں آنے سے پہلے کلکتہ کی ایک شیپنگ فرم میں بطور فریٹ بروکر کام کر رہے تھے انہی دنوں امیتاب نے آل انڈیا ریڈیو میں نیوز اینکر کے لیے درخواست دی تاہم انہیں آڈیشن میں یہ کہہ کر فیل کر دیا گیا کہ ان کی آواز اس کام کے لائک نہیں امیتاب نے اس ناکامی کو سنجیدگی سے لیا اور دن رات محنت کر کے اسی آواز سے ایسا جادو جگایا کہ لوگ آج بھی ان کی آواز کے دیوانے ہیں آنے والے سالوں میں انہوں نے ریڈیو سے نہ صرف متعدد پروگرام پیش کیے بلکہ ریڈیو کے لیے گانے بھی گائے امیتاب کا خاندانی نام شریف واسطف تھا لیکن ان کے والد چونکہ شائر تھے اور بچن تخلص کیا کرتے تھے لہٰذا امیت نے اسی تخلص کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا اب بچن ان کے نام کا اٹوٹ انگ ہے امیتاب نے انیس سو چوراسی میں فلمیں چھوڑ کر سیاست میں شمولیت اختیار کی لیکن سیاست انہیں راس نہ آئی اور صرف تین سال بعد ہی وہ فلموں میں لوٹ آئے واپسی پر ان کی پہلی فلم شہنشاہ تھی جو انیس سو اٹھاسی میں ریلیز ہوئی لیکن اس فلم کے فوری بعد بطور ہیرو ان کی مانگ کم ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ان کی پیہ در پہ کئی فلمیں فلاپ ہو گئیں اس ناکامی کے بعد امیتاب بچن نے فلم سازی شروع کی اور اپنی ذاتی کمپنی امیتاب بچن کارپوریشن لیمیٹڈ قائم کی اس کمپنی کی جاری کردہ پہلی فلم تیرے میرے سپنے تھی جس سے ارشد وارسی کو بریک ملا اور وہ آج کے نامور ادھکار ہیں لیکن اے بی سی ال کو اس فلم سے بہت بڑا مالی نقصان ہوا اے بی سی ال نے انیس سو ستانوے میں ایک اور فلم مرتف داتا ریلیز کی لیکن یہ فلم بھی بری طرح فلاپ ہوئی اس کے بعد کمپنی نے ایونٹ منجمنٹ کا ذمہ اٹھایا لیکن یہاں بھی اسے کامیابی نہیں ملی بلکہ امیتاب اس کمپنی کی ویرس سے بینکو کا ڈیفالٹ ارو گئے اور انہیں جائدادیں گروی رکھنا پڑیں امیتاب کے لیے سارے کریئر کا یہ سخت ترین وقت تھا سال دو ہزار میں امیتاب نے کون بنے کا کروڑ پتی کے ذریعے ٹی وی کا رخ کیا اور ایک پروگرام کا معافضہ پچیس لاکھ روپے طلب کیا پھر جیسے جیسے یہ پروگرام کامیاب ہوتا گیا معافضہ بھی بڑھتے بڑھتے ایک کروڑ پرے تک پہنچ گیا اس پروگرام کی بدولت امیتاب بچن کو معاشی طور پر سنبھلنے کا موقع ملا اور یہی سے انہوں نے دوبارہ فلمی سفر شروع کیا جو آج بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا